حکومت کا براؤڈ شیٹ انکواری کمیشن کی ریپورٹ پر فوجداری کاروائی کا اعلان غلام رسول عبدالباسد شاہد علی بیگ اور احمر بلا سوفی پر مقدمات چلیں گے فواد چودری کی کابینہ جلاس کے بعد پریس بریفن بولے براؤڈ شیٹ سے معاہدے کا آغاز کرنے والے تاریخ فواد کے خلاف بھی ایکشن ہوگا براؤڈ شیٹ کمیشن نے بیوراکریسی کو جارڈ شیٹ کر دیا ریپورٹ کے مطابق بیوراکریسی نے ریکارڈ شپایا دوسرے برعاظم سے بھی ریکارڈ غرائب کر آیا گیا اس افسران نے اپنے اور سیاستدانوں کی کرپشن شپانے کے لئے اگرامات کیے حکومتی سسٹم کی وجہ سے ملک کی بدنامی اور مالی نقصان ہوا قاوی موصلی نے بعض شخصیات پر الزام لگائے حکومت چاہے تو تفتیش کرا سکتی ہے مارگلہ کے دامن میں ریپورٹ لکھتے وقت گیدر بھی ہوتے تھے گیدر بھکیاں کام کرنے سے نہیں روک سکی سربرا براؤڈ شیٹ کمیشن کا نور آخر ازمت سعید نے گیدر کس کو کہا گیدروں کی آوازوں سے کیا مراد ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے پاس کون سے گیدر بستے ہیں اگر کمیشن کے سربرا نے کھل کر نہیں بتانا تو کمیشن کا کیا فائدہ ازمت سعید کھل کر نام کیوں نہیں لیتے کون ہے جس نے انہیں دھمکیاں دیں مہارت سے چینی اور کپاس درامت نہیں ہوگی میڈیا کے دباؤ پر وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سمری مسترد کر دی شام احمود قریشی، اسد اومر، شیف رشید اور شیری مزاری کی کھل کر مقالفت حواد صادری بولے بھارت کے ساتھ تجارت کشمیر کی قیمت پر نہیں ہوگی بھارت سے تجارت روکنے کی اصل کہانی 24 نیوز سامنے لے آیا فیصلہ وزیراعظم کا بڑا یوٹرن ہے دو ہفتے پہلے حماد ازر سے چینی اور کپاس کی درامت پر بات کی آج وزیر خزانہ سے مخاطب ہو کر پوچھا ای سی سی نے کل منظوری کیوں دی حماد ازر بھی سیدھے ہوئے کہا پی ایم صاحب آپ نے خود بھی تو حکم دیا تھا تمام شرکہ کی موجودگی میں وزیراعظم کو لا جواب کر دیا وزیراعظم کی بطور انچارج وفاقی وزیر تجارت سمری کابینہ نے مسترد کر دی کابینہ نے وزیراعظم پر ادم اعتماد کر دیا شاہد خاکان عباسی کا وزیراعظم پروار کہتے ہیں کہ دسکا میں منصوبے کے تحت الیکشن نتائج چوری کیے گئے نوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی یہی تماشا ہوا تھا سپریم کورٹ پوچھے پریزائنگ افسران کو اغوا کرنے والا کون تھا ٹک ٹاک پھر سے بہال پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندے ختم کر دی غیر اخلاقی مواد روکنے کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس یہ کہ غیر اخلاقی مواد اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے اچھے اور برے میں فرق کرنے والا سسٹم ہونا چاہیے ایکشن ہوگا تو غلط ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوں گی وفاق نے ٹرانسپورٹ بند نہ کی تو ہم خود کریں گے مراد علی شاہ کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں بینس طبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز دی تھی وزرعظم کی لاکڈاؤن پر اپنی سوچ ہے لاکڈاؤن برا تھا تو وفاق اور تین صوبوں نے کیوں کیا وزرعظم کا ایک بار پھر مکمل لاکڈاؤن سے انکار اسمان پزدار نے پنجاب کے ساتھ شہروں میں جذبی لاکڈاؤن رگا دیا کرونا کے تیسری لہر میں سب سے زیادہ چار ہزار نو سا چوہتر کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کے شہرہ دس فیصد ریکارڈ ملک میں کرونا سے مزید اٹھانویں مریض انتقال کر گئے لاہور میں مصبت کیسز کے شہرہ اٹھارہ فیصد رہی کرونا وائرس کے بچوں پر وار جاری اسلام آباد لاہور اور خیبر پختون خواہ میں کیسزوں میں اضافہ چوہوز گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں چیسر بچے وبا میں مبتلا ہو گئے لاہور میں انیس بچے حالت تشویش ناکھ ہونے پر چلڈرن ہسپتال داخل خیبر پختون خواہ میں گزشتہ ماہ نو سو دو بچے کرونا سے متاثر ہوئے نیجی سیکٹر کے لیے ویکسین کے قیمت کا تاہین حکومت نے چینی ویکسین کے انسانوں کی قیمت چار ہزار دو سو پچیس روپے مقرر کر دی سندھائی کوٹ نے نیجی کمپنی کو روسی ویکسین بیچنے کی اجازت دے دی حکومت کو سات روز میں ویکسین کے قیمت مقرر کرنے کا حکم رمضان سر پر مہنگائی سر سے بہت اوپر کراچی میں مہنگائی کا جن بے کابو پھل سبزیاں اور دالے مہنگی چکن کے قیمت بھی آؤٹک کنٹور مو زور مہنگائی سے شہری تنگ آگر کراچی میں گرمی کا زور بھر قرار درجہ حرارت 41.5 دگری ایک اور مہک میں موسمیات نے چار اپریل سے سمندری ہوایے چلنے کی خبر دیتی